چائنہ کے وولف واریئر ودیش منتری پچھلے ایک مہینے سلا پتا ہے اور پورے چائنہ میں کھلوالی مچی ہے نمستے مراشد وولف واریئر ودیش منتری ٹھیک سنا آپ نے اس ودیش منتری کو وولف واریئر کیوں کہا جاتا ہے کیا ٹی وی اینکر سے آفیئر کی وجہ سے غائب ہو گیا ہے چائنیز ودیش منتری جسے وولف واریئر کہا جاتا ہے یا پھر وولف واریئر نے شی جنپنگ سے لے لی ہے دشمنی آپ یاد کیجئے آپ سے گیارہ سال پہلے جائیے اور سال تھا دوہزار بارہ شی جنپنگ کا چین کا راشت پتی بننا لگ بھگتا ہے تھا تب ہی ایک ستمبر کو دوہزار بارہ میں شی جنپنگ ہو جاتا ہے غائب امریکی ودیش منتری ہلری کلنٹن جیسی ودیشی نتاؤں کے ساتھ پہلے سے طے بیٹھک تھی لیکن اس سے پہلے شی جنپنگ غائب ہو گئے کوئی کچھ کہنے ہی پا رہا تھا کہ شی جنپنگ کو کس نے غائب کیا کہاں چلے گئے اور اس کے بعد دو ہفتے کے بعد میں پندرہ ستمبر کو شی جنپنگ نظر آئے اس کے بعد پندرہ رومبہ دوہزار بارہ کو شی جنپنگ بنے چائنہ کے راشترپتی جو ابھی تک بھی ہیں لیکن اس بات چین میں ودیش منتری کون گینگ میں ریپیٹ کروں گا چین کے ودیش منتری کون گینگ لا پتا ہے آخری ان کی پبلک اپیرینس جون میں دیکھی گئی ہے جون کے بعد کبھی کسی نے نہیں دیکھا اور کئی سرکاری کارکم ٹالنے پڑے ہیں کون گینگ کے غائب ہونے کے بعد سے جتنے تیہ کارکم ہیں ودیش انتاؤں کے ساتھ کئی بیٹھک وہ پوسپون کرنی پڑی چین کا ودیش منترالہ بھی ان کے بارے میں کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے کون گینگ کو وولف واریئر ڈپلومائٹ کہا جاتا ہے وولف واریئر ڈپلومائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے کوٹ نیتک جانکاری رکھنے والے لوگ یا ایسے کوٹ نیتک ڈپلومائٹ ایسے جو کبھی بھی ودیش نیتی میں یا پھر اپنی ڈپلومسی میں بہت ابھدر ہوتے ہیں اور کئی بار بہت ہی اگریسیو ہوتے ہیں اور کئی بار زبان کا ششتہ چار بھی بھول جائے کرتے ہیں اور اپنی آکرامک چھوی کے لیے ایک کون گینگ بھی جانے جاتے رہے ہیں کچھ لوگ اسے ٹی وی اینکر کے ساتھ کفیر سے جوڑ کر کے دیکھ رہے ہیں وہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گینگ کی لوگ پیتہ سے شی جن پنگ ان کے دشمن بن گا ہے اور کون گینگ کو کہیں پر مار کر کے پھیک دیا گیا ہے اس طرح تھی باتیں بھی ہونے لگی ہیں ایسے میں ایک بار پھر سے چین میں بڑے پھر بدل کی ہٹ ہونے لگی ہے اور چین کے ودیش منتری کا غائب ہونا کتنی بڑی بات ہے آپ سمجھیں کہ امریکی راجدود بننے کے سترہ مہینے کے بعد میں چائنہ کے ودیش منتری بن گئے تھے گینگ اتنے پاورفل ہیں گینگ لمبے سمجھے راشپتی شی جن پنگ کے ساتھ میں کام کرتے رہے ہیں دوہزار اٹھارے سے پہلے ودیش منترا لے کر پروٹوکال ویبھاگ میں رہے اور سترہ مہینے کے بعد میں جن پنگ نے گینگ کو پرموچ کر کے دسمبر دوہزار بائیس میں ودیش منتری بنایا تھا اور آخری بار گینگ دسمبر دوہزار بائیس میں چین کے جب ودیش منتری بنے تو دس سال تک ودیش منتری رہے وانگی کی جگہ انہوں نے لی تھی اور آخری بات جیسا میں نے بتایا کہ جون میں نظر آئے ہیں سوال بہت بڑا ہے کیا شی جن پنگ نے کی ہتیہ کرا دی یا کنگ کسی اور ملک میں جا کر کسی پڑوسی ملک میں جا کر شی جن پنگ کے خلاف کوئی بہت بڑی رنیتی بنا رہے ہیں اگر چائنہ میں یہ قیامت آنے والی ہے اگر چائنہ کے سیاست میں بھوچال ہے تو آپ یقین مانیے آگے آنے والے وقت میں بھارت میں بھی اس کی آہت ہوگی نمستے